بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جز اللہ عنہ سجدنا محمد اماہ و اہلہ میرے ناظرین امید ہے آپ خیرے سے ہوگے اللہ تعالی شانہو آپ کو خوش و خورم لکھے میرے ناظرین آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل اور موضوع آپ کے سامنے ہے مسجد اقصہ شہید کر دی جائے گی حدیث یہ بتا رہی ہے میرے ناظرین میں نے آپ کو ایک ویڈیو بنا کے دی تھی آج سے تقریباً کوئی پندرہ بیس دن پہلے یا مہینہ پہلے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مسجد اقصہ کو شہید نہیں کیا جا سکے گا وہ جو میں نے آپ سے بات کی تھی میں نے کوئی دلیل نہیں پیش کی تھی لیکن میری تلاش تھی میری جستجو تھی کہ میں کوئی حدیث تلاش کروں حالانکہ بہت دوستوں نے مجھے کمنٹس کیے اور کہا کہ ڈاکٹر اسحارہ میں صاحب کیا ویڈیو دیکھیں اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ مسجد اقصہ کو شہید کر دیا جائے گا لیکن پھر بھی آپ کو پتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ مجھے دلیل مل جائے تو حدیث مل جائے پھر ہی آپ سے میں ویڈیو شیئر کروں ایسے ہر بات شیئر کرنا مناسب نہیں ہوتا دیکھیں اگر میں غلط بات کروں گا تو وہ میرے اوپر وہ بال ہے جب میں نے جستجو کی کوشش کی تو الحمدللہ ایک حدیث میری نظر سے گزری تو میں نے سوچا اب اس کے اوپر ویڈیو بناتے ہیں اس میں درد ہے کہ بیت المقدس کو شہید کر دیا جائے گا حدیث یہ بتا رہی ہے اور کون کون سے علاقے جو ہیں وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں رہیں گے حدیث کی پیشنگوئی پورا ہونے کا وقت آن پہنچا ہے یہ جو جنگ ہے یہی جنگ تیسری جنگ عظیم ہے آئیے پہلے حدیث پاک کو پڑھتے ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں نعیم بن حماد نے اپنی کتاب الفتن میں اس جنگ کے بارے میں ایک طویل روایت نکل کی ہے جس کا ایک حصہ یہ ہے کہ وہ رومی معایدہ شکنی کرنے کے بعد متحد ہو کر سمندر کے راستے آئیں گے میرے ناظرین سمندر کے راستے جو اپنا غزہ کے ساتھ سمندر لگتا ہے اس کو یعنی کہ وہ فتح کریں گے اس کے اوپر میں آپ کو ویڈیو منا کے دوں گا لگ سے میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں اسرائیل نے اپنا جھنڈا اس بندرگاہ کے اوپر لگایا ہے جو غزہ کے ساتھ لگتی ہے اور باقاعدہ وکٹری بنا کر شو کیا ہے اور پکچریں شو کی ہیں میں وہ پکچریں بھی اور یہ ساری چیز آپ کے سامنے رکھوں گا الگ ویڈیو میں تو آگے دیکھیں شام سیریا اردن فلسطین لبنان کے تمام سمندر اور زمینی حصے پر قبضہ کر لیں گے اس روایت میں ہے کہ کیا کریں گے کافر کیا کریں گے سیریا اردن فلسطین اور اسی طرح لبنان کے تمام سمندر اور زمینی حصے پر قبضہ کر لیں گے اگر آپ اس وقت دیکھیں گے نیٹو امریکہ اسرائیل ان کی فوجیں کہاں پہ بیٹھی ہیں سمندر کا جو حصہ تھا غزہ والا اس کے اوپر بھی ان کا قبضہ ہو چکا ہے شام کے اوپر بھی ان کا قبضہ ہے اب آگئی بات لبنان کی تو لبنان کے بارے میں آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے یہ بھی ان ہی کے قبضے میں ہے لبنان جو ہے آپ کو پتہ ہے اس نے حملہ کرنے کا بڑا اعلان کیا کیا کچھ بھی نہیں آپ میری بات کو سمجھیں یہ میں آپ کو اشارتاً بات کر رہا ہوں لبنان بھی ان ہی کے قبضے میں ہے یہ ساری بچارے جو فلسطینی ہیں ان کو یعنی کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے یہ آپ کو خبریں بعد میں سامنے آئیں گی کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے آپ نے خبریں سنی یہ حملہ کریں گے کچھ بھی نہیں کیا لبنان بھی ان کے اندر میں ہے اردن بھی ان کے اندر میں ہے اگر آپ اس کو روایت کو دیکھتے ہیں اس کے مطابق آپ دیکھیں گے تو میرے ناظرین آگے دیکھیں دمشق اور موتک بچیں گے اور بیت المقدس کو تباہ کر دیں گے تو آگے وہ بات کہ مسجد اقصہ کو شہید کریں گے بیت المقدس کو تباہ کرنے کا مقصد کیا ہے بیت المقدس کو تباہ کرنے کا مقصد ہے مسجد اقصہ کو شہید کرنا اور سارے علاقے اگر آپ دیکھتے ہیں ان کے قوزے میں جا چکے ہیں اردن لبنان شام عراق فلسطین جو اپنا ویسٹ بینک ہے وہ بھی ان کے قوزے میں آج جہاں محمود عباس کی حکومت ہے یہ سارے علاقے ان کے قوزے میں چلے گئے ہیں جو فلسطین کا یعنی کہ ویسٹ ایریا ہے وہ بھی ان کے پاس ہی ہے یہ غزہ ان کے پاس نہیں آرہا تھا اب انہوں نے یہ بھی حاصل کر لیا ہے تقریبا اور سمندر کا یعنی کہ جو کنارہ ہے وہ بھی ان کے انڈر میں آ چکا ہے تو اس کے بعد کیا کریں گے مسجد اقصہ کو شہید کرنے کا بلانہ ہے بیت المقدس کو تباہ کریں گے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی جو بات ہے انہوں نے آج سے بی پچھ سال پہلے بتائی تھی کہ مسجد اقصہ کو شہید کیا جائے گا ایک بات ذہن میں رکھیں مسجد اقصہ کو شہید کریں گے تو اس کے اوپر بہت بڑی جنگ بھی ہوگی اب مسجد اقصہ کو مکمل شہید کر پاتے ہیں کہ نہیں لیکن یہ بات تیہ ہے مسجد اقصہ کو جب چھیڑیں گے اس کا تقدس پعمال کریں گے تو اس کے اوپر بہت بڑی جنگ ہوگی مسلمان دنیا ایک طرف ہو جائے گی دیکھیں اب بھی صورتحال ایسی ہی ہے جنگ کا محول بنا ہوا ہے اور مسجد اقصہ کو انہوں نے شہید کرنا ہے ان کا پلان ہے تو یہ جو روایت میں آپ کے سامنے پیش کی ہے اس میں یہ بات بتائی کی ہے اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اور ڈیکر اگر آپ سنتے ہیں سوشل میڈیا میں اور یہ مقبول جان صاحب کو بھی تو یہ ہے کہ مسجد اقصہ کو شہید کریں گے تو راوی کہتے ہیں کہ اس پر عبداللہ ابن محصول نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دمشق میں کتنے مسلمان آ سکتے ہیں راوی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے دمشق ہر آنے والے کے لیے وسیع ہو جائے گا مطلب کیا جو بڑی جنگ ہوگی وہ شام کے اندر ہی ہوگی اگر آپ دیکھتے ہیں اس وقت سارا محول سارا سنیریو بنا ہوا ہے یہی وہ جنگ ہے بڑی جنگ عظیم تیسی جنگ عظیم یہی بننے جا رہی ہے تو آگے حدیث مکمل یہاں پڑھ سکتے ہیں آگے لکھا ہوا ہے جو میرا ٹائٹل موضوع تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے تو اسے واضح ہو رہا ہے کہ یہی وہ جنگ ہے اور ان کا جو سمندر والے علاقے کو قبضہ کرنا ہے وہ بھی پیشنگوی لگتا ہے پوری ہو گئی ہے اور مسجد اقصہ کو شہید کرنے کا ان کا پلان ہے اور مغرب بھی آپ کو پتہ یہاں پہنچا ہوا ہے نیٹو سارا پہنچا ہوا ہے اگر آپ دیکھتے ہیں ان کے بیری بیڑے ہر چیز یہاں پر ہے تو میرے ناظرین حدیث کی پیشنگوی پوری ہو رہی ہے تو میرے ناظرین لازٹ ٹائم میں ہم جی رہے ہیں اس وقت قرب قیامت کا زمانہ ہے اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں حق والوں کے ساتھ رکھے اور ہمارے مقدس مقامات کی اللہ تعالی حفاظت فرمیں حرمین شریفین اور بیت المقدس کی اللہ تعالی ہمارا حامی مناسر ہو ویڈیو کا کے شیئر لازمی کرنا کمیٹ بھی کرنا سبسکرائب بھی کرنا السلام